اتنے سال ہو گئے کمال اور سباہد کی شانتی کو کتنا عرصہ میں نے کمال کی اولاد کا انتظار کیا لیکن وہ انتظار اب لا حاصل ہے کمال کی کبھی اولاد نہیں ہو سکتی کیوں ڈاکٹر نے سباہد کو جواب دے دیا اور کبھی ماں نہیں بن سکتی اس خبر نے مجھے دکھی کر دیا اور کسی حد تک سباہد سے بزن بھی آنٹی اس میں سباہد تو کوئی قصور نہیں قصور تو میرا بھی نہیں میرے بیٹے کا بھی نہیں آنٹی مائن مت کیجے گا لیکن یہ سب جاننے کے بعد آپ کو سباہد کے ساتھ اور شفقت سے پیش آنا چاہیے جانتی ہو لیکن نہیں کر پاتی جب سوچتی ہو نا کہ کمال ساری زندگی بے اولاد رہے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سباہد پر غصہ آ جاتا ہے لیکن آنٹی سباہد بے قصور ہے ایسا مت کریں میں نے سباہد کو کہا بھی کہ اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے اچھا وہ کیا کمال کی دوسری شادی لیکن سباہد نہیں مان رہی اور نہ ہی کمال مانتا ہے بیٹا تم کمال سے بات کرو نا کیا آنٹی میں ہاں بیٹا تم اس کی دوست ہو اس کی کزن ہو تم کمال سے منوا سکتی ہو نا آنٹی آنٹی مجھ سے یہ نہیں ہوگا اس ٹوپک پہ میں ہر کس بات نہیں کر سکتی کمال کے ساتھ I'm very sorry جانتی ایک مشکل کام ہے خیر کوئی اچھا مور دیکھوں گی تو کمال سے خود بات کروں گی پتہ نہیں میں اپنی زندگی میں کمال کی اولاد دیکھ سکوں گی یا نہیں